اسلام علیکم وی ایر ستار احمد اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ وی ایر بینٹسہ مل کا بلیڈ ٹینشنر بنانا ابھی میں آپ کو بتاؤں گا یعنی بینٹسہ مل جو ہوتی ہے آرہا مشین اس کا بلیڈ آپ نے کس طرح ٹائٹ کرنا ہے یہ سارا میکانیزم میں ابھی آپ کو بنا کے بتاؤں گا تو آئیے وی ایر بینٹسہ مل کا بلیڈ ٹینشنر بناتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم بلیڈ ٹینشنر بنا رہے ہیں یعنی بلیڈ کو ٹینشن دینے والا سسٹم ابھی ہم بنا رہے ہیں اور شافٹ ہماری یہاں پہ لگے گی اور یہ چیز جو ہے وہ ایسے آگے پیسے جائے گی اور یہاں پہ چوڑی والا راڈ جو ہے وہ لگوں گا تو ابھی آپ دیکھنے یہ یہ جو پائپ میں نے استعمال کیا ہے تو یہ پائپ ہے یہ دو انچ کا پائپ نالی ہے دو انچ کی نالی ہے تو اس طرح کر گی یہ ڈبل کر کے چار انچ بن گئی ہے اب یہاں سے میں اس کو اگر نیچے بور کروں گا تو یہ تھوڑا کمزور ہے تو اس وجہ سے پھر میں اس میں یہ لگا رہا ہوں یہ پائپ یہ ایسے کر کے اور یہ ہماری جو شافٹ ہے تو یہ اس پائپ سے نیچے جائے گی ایسے اور پائپ کو یہاں پہ آگے سے ہم اسے کلوز بھی کر لیں گے ایک سائٹ سے اور دوسری سائٹ پہ ہم اس کے نیٹ بغیرہ لگائیں گے تو ابھی میں یہ اس کا بور کر رہا ہوں بور کر کے تو میں اس کو یہ والا یہ سسٹم ہے وہ لگا رہا ہوں تو آپ دیکھتے جائیے یہ بور اس طرح کر کے میں کر رہا ہوں کہ ایک سائٹ پہ یہ میرا یہ راڈ بھی آ جائے یہ دیکھیں ایک سائٹ پہ راڈ کی جگہ چھوڑ کے تو ہم نے بور کرنا ہے دوسری سائٹ پہ بھی ہم نے جگہ چھوڑنی ہے جس کے اوپر یہ ایسے پتری لگے گی دوسری سائٹ پہ رہا ہوں دوسری سائٹ پہ رہا ہوں دوسری سائٹ پہ رہا ہوں موسیقی 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 اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھیں یہ سائٹ پہ یہ ہم نے لوئے کی پٹیاں ہم نے یہاں پہ اس طرح کر لگانی ہے یہ اور یہ اس طرح یہ لگ جائے گی اور دوسری سائٹ پہ یہ ولی پٹی اس طرح لگ جائے گی اور دوسری سائٹ پہ بھی اس کے الٹی سائٹ پہ بھی اسی طرح دو پٹیاں لگیں گی تو یہ اس کے اندر بند ہو جائے گا اور یہ آسے آگے پیچھے جائے گا لیکن باہر نہیں آئے گا تو ابھی اس کے میں تھوڑے سے آپ کو سائز برا بتا دیتا ہوں کہ ہم نے جو ضائع استعمال کیا تو وہ کتنا ہے یہ جو آپ نے دیکھا یہ سپیس میں نے کافی زیادہ رکھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی آری اگر یہاں سے آپ آری سٹارٹ کرتے ہیں یہاں اس کو بالکل انڈ پہ لاکے تو آپ کی آری اگر ٹوٹ گئی ہے تو آپ آری جوڑ کے پھر ظاہرہ جب آری آپ جوڑتے ہیں تو آری تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے تو پھر یہ آگے آپ یوز کر سکتے ہیں پھر اگر آری ٹوٹ گئی تو یوں کرتے کرتے آپ یہاں تک وہ آری آپ کی بلکل ختم ہو جائے گی لیکن آپ کی آری زائع نہیں ہوگی اس لئے میں نے یہ سپیس زیادہ رکھی ہے آری کوٹ آری کی بنجائش جوہ کو زیادہ رکھی ہے تو ابھی میں آپ کو اس کے سائز اور بتاتا ہوں کہ یہ میں نے یہ کتنا یہ لنکھ رکھی ہے اور یہ جو سپیس ہے وہ میں نے کتنی رکھی ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اٹھارہ انچ یہ اٹھارہ انچ اٹھارہ انچ یہ والی سائٹ یہ میں نے لمبی رکھی ہے یہاں پہ میں ابھی ویلڈنگ جو ہے وہ مکمل کر لوں گا اور اس کے بعد یہ جو یہ اندر والی جو جگہ ہے تو یہ دیکھیں یہ ٹوٹل جو میں نے رکھی ہے گیارہ انچ یہ دیکھیں گیارہ انچ تو گیارہ انچ یہ والی جگہ رکھی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ چار انچ کا ہمارا یہ چار انچ کا ہمارا یہ گھٹکا ہے یہ اور گیارہ میں سے چار انچ ہی نکال دیں تو سات انچ آپ کو یہاں پہ سپیس ملے گی آپ کو آری آگے پیچھے اس کو کرنے کے لیے ساتھ انچ آپ کو سپیس ملے گی اس کے اندر جو ہے یہ ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے یہ اس کے اندر یہ ایسے آ جائے گا اور یہ دیکھیں یہ یہاں سے وہ شاہ فٹ باہر آئے گی اور یہ چار نیٹ جو ہیں وہ اجسٹنگ کے لیے ہم نے رکھے تو یہ سارا تقریبا میرا جو سسٹم ہے یہ جو ہے یہ یہاں پہ اس طرح آ جائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے